اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھک ٹاکو رب سنے اگر دعا ہے جناب جتے جتے وستیوں پہ تو انہوں خوش تیاباد رکھے تو ہاتھے دل دیاں ساری اثر تا رب سنے پوری کرے پچھلے دو دیڑ ہیں تو دو مین خبران سوزی رب تو آئیے سن پرسوں جڑی ہے لوکندے جڑی ہے کامی سن یا جڑی ویسے سن جڑی چھوٹی ہے نا وہ بھی ایکسٹینڈ ہوگی وہ مثلا یارویں مینے دی تری تری تیس تک بات کی اچھا کافی دوست نے جڑی بار بار بنو مسلم میسیج بھی کر دینے فون بھی کر دینے کہ سار بھائی ساڑی چھوٹی جولائیت بات کونی باتی کچھ ایسے بھی انہوں نے اگستوباد بھی کونی باتی کچھ لیکن اکثریت تضاد جڑی ہے وہ ہے جناب جولائیت بات چھوٹی کونی باتی ایس آل ٹیوٹر سے جو آزاد آلے کو نے پوچھے آگیا کہ جولائیت چھوٹی باتی سی اس بات چھوٹی نہیں بات دی بھی ایسا کیا آلہ ہے ٹھیک ہے جو آزاد آلے کیا کہندہ نے وہ کہندہ نے کہ بھئی ساڑا سسٹم ہے آٹومیٹک اسی آٹومیٹک سسٹم سے مطیعت بدانے ہیں بھئی ساڑے کو اس مسئلے سے کوئی آلنی باتی نہیں بات دی بھی تھے ٹھیک ہے اچھا ان مشکل کی ہے دیکھو نا پسین کہ باقی سارے نے بات دی بھی اگر دو چار داس پندرہ بھی بند جانتے نہیں بات دی بھی چھوٹے ساپ سارے ٹینشن جنہیں علاہت ہیں جنہیں ہر بندہ مشکل بھی چیسے ہو لے ٹھیک ہے ان اوڈا آل کے ہے سر جی اوڈا آل ہے تسی اپنے جڑے مثل دو آل کارلوسی کہ تسی اجڑے دوڑک فیل ہے نا ان کا وہ بھائی اپنے جڑے اپشر ہوند ہے نا اپشر نہیں جا کے تی ایک اپشر جا ہے دا اپشن آمد ہے تواصل دا تواصل دا جا کے ایک اوے کہ بھئی میرا مسئلہ ملازم ہے سارا اندھی ودی بھی چھوٹی دی اپنے چھوٹی دی کونی ودی ہے ٹھیک ہے تی او جوازات انشاءلہ میسج کرے گا تی جوازات جڑے ہوتا فیلے یقینی بات ہے رسپونس دے گا تو انشاءاللہ بات جائے گی ایک خاص مثل میں دوسنا بھائی یہاں میں نال ہے تھا ٹھیک ہے اچھا ان بعض دفعہ ایسا ہوں دا کفیل نہیں سونتا گالا اگر او گال نہیں سونتا بھائی تو سینج کرو کسے اصل چاہے درجہ اپشن میں دوسنا بھائی تھوڑا مشکل بھی ہے کیوں کہ میں ایلٹ پڑھتا سی بھائی اپشر آر جگہ تو ان نہیں کھلتا سیما جیڑی سیم جیڑا نمبر تے ہیں نمبر چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ نمبر جیڑے نے پاکستان ہے نمبر نال آگیا ہے پھر اگر نہیں کرتے سی کیر کریئے نا تے پھر مسئلہ چلزا رہے ہیں نال کیشکل چارج کارشڑ ہو نا تے نمبر تے چلزا رہے ہیں تے کہیں پہنچ چار چار جو نہیں کیا تا نمبر جیڑا پھر بند ہو جائے درہ دوٹا ہی ترہا ہے میرے دوٹا اپشن میں دوٹا ہی ترہا ہے مینے دوٹا اپشن ہے کہ تجھے کسی سے یار دوستوں کو کہ تو اڑی اپشن ہو تے کھول کے تے اوڈے چیک کر کے اوڈے جا کے تواص اگر ویزا پورا ضائع ہو جاند ہے ٹھیک ہے تو ادھر ناولتے بہتر ہے کہ تسیج جناب کسیدی منز کار لو جو تھوڑے بہت پیسے خرچندے تکار لو کسیدی جوازات دے کولے مکتب بڑھیں نے نا انہا جا کے او بندے اس مثل ساڈی یا مثلا جیڑے بندے عام بندے گلن کرتے ہیں انہا جیڑے بندے چوکھا سمجھ دیں نے جیڑے اتھر دفتر دے بالکل سامنے بیٹھے ہوں دے نے ٹھیک ہے جیڑے بندے اتھر دے بیٹھے ہیں انہوں نے دسوں کے بھئی اے مشکل ہے تو چوٹی نہیں ودی بھی باقی سارا دیوازگی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر خیر کی تھی تو ادھا مسئلہ دا آل نکل آوے گا لیکن میں دسیا جیڑا آلے ہی ہے یا کفیل اگے تو اڈی جڑی ہے اور ریکویسٹ آنو اگے کرے اپشار اپنے سسٹم نو کھول کے چھوٹی بات جائے گی لیکن اگر تو اڈی کو دوئے نہیں ہے نا تو پھر تیسرا یہ ہے کہ جناب جڑے اوفیس نے اسے نیڑے بنے ٹھیک ہے نزیق جڑے اوفیس بنے نا اسے جو آزاد دے نزیق نے انہوں نے دفتر دے خزندہ آمال ہے جڑے دفتر دے کیونکہ انہوں نے دا روزہ کم ہے نا انہوں نے ایکسپیرینس ہوں دے چیزی چھے ساتھ جربہ نہیں ہوں دے اچھا انہوں نے جا کے دسو انہوں نے کہو کہ بھئی اے کامہ نمبر ہے اے مشکل ہے اے ست بات چھوٹی نہیں ہو دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب سوڑنے نے چاہے تو ضرورہ لوے گا اللہ تعالی جناب تو اڈی سارے نہیں ہے مشکلہ آسان فرمائے پائی جی میں خود سمجھنا میں ساتھ بھی نکار رہا ہے کہ ہم نا پہ میں بھی ٹھیک ہے انجھ بھی مسئلن ساڑا جکن دا سسٹم ہے ساڑے ملکی چھے انشاءاللہ جناب میری دعا ہے جناب تو ا� دو اٹھا اپشن دیسے ہیں اینا سے عمل کرو تو اللہ خیر کرے گا تو انہوں نے چھوٹی بات جائے گی انتظار نہ کرو کیوں انہوں نے تنا ٹائم میں یہ گو نہیں کیونکہ جنجو تسیل اگر لیٹ ہونا ہے نا تو اگلے جاڑے کٹ دے جانے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ زندگی رہی اگر میرے کون سوری اگر میرے کونو کوئی ویڈیو بنا لگیا اسے کی سمجھ کوتا ہی ہو جائے سار چی میں ایڈوانس توڑے سارے کو معافی مانگنا ٹھیک ہے اللہ تعال چنگے چنگے کریا کرو نہ کرنے انہوں نے چپ کر رہا کرو جا بیچ کہنا کو جے رونل چپ چنگی ٹھیک ہے جی کال غلط کرنی ہے دوسروں بہتر چپ کر رہا ہو سی بار اللہ تعالیٰ تو انہوں نے خوش رکھے زیاباد رکھے اپنا ہاتھ سجنہ دوستہ خیار رکھے ہو انشاءاللہ نمی بھی کیا فوجی ویڈیو لے کر زینا پھر حضر مانگے انہیں زیر تک اللہ حافظ